میں ڈاکٹر ڈزوانیہ سنگھ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ e-views کیسے اوپن کیا جاتا ہے e-views 9 میرے پاس ساوٹ ویئر ہے جو کہ میں انیلسس کے لیے ایوز کرتا ہوں ایکنامکس میں انیلسس کے لیے جو کلاسیکل ساوٹ ویئر ہے وہ e-views 9 اور e-views کا جو ورجن ہے وہ میرے پاس 9 ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ e-views کیسے اوپن کرتے ہیں اور اس میں ڈیٹا کیسے امپورٹ کرتے ہیں تو جب e-views کو اوپن کیا جاتا ہے تو یہ ایسے اوپن ہوگا اس کے اوپر یہ آ جائے گی اوپشن کہ اس کے پہلے اوپشن آئے گی create an new e-views work file next open an existing e-views work file open a foreign file search an excel سب سے پہلے اس سے دیکھتے ہیں کہ یہ create a new e-views work file کیا ہے میں اس پہ اوپن کروں گا دیکھیں اس پہ جب کلک کیا تو یہ work file create یہ اوپن ہو جائے گی next window تو اس میں دیکھئے گا یہاں آئے گا work file structure type اس میں تین ٹائپ اس پہ جب میں کلک کروں گا تو یہاں تین چیزیں آئیں گی پہلا کیا ہے unstructured undated unstructured undated کا کیا مطلب ہے یہ data ہے وہ data جو cross section data ہے وہ data جسے ہم primary data بھی بولتے ہیں جو cross section بھی ہے جسے میں نے خود جا کے collect کیا ہو یا کسی نے بھی خود جا کے collect کیا ہو اسے unstructured اور undated کرتے ہیں دوسرا data کی type ہے دیکھئے گا جو ہے وہ data enter کرنا چاہ رہے ہیں تو unstructured اور undated تو سب سے پہلے ہمیں decide کرنا ہے کہ ہمارے پاس data کون سا ہے اگر ہمارے پاس primary cross section data ہے تو ہم کیا کریں گے unstructured undated data کو select کریں گے ٹھیک ہے جی اچھا ہم فرض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس secondary data ہے تو ہم کیا کریں گے date regular frequency کو select کریں گے پھر پھر ہم دیکھیں گے اس کی frequency کیا ہے کیا وہ data annually collect کیا ہے multi year collect کیا ہوا ہے quarterly collect کیا ہے monthly collect کیا ہے bi monthly collect کیا ہے start date first year کون سا ہے second year کون سا ہے first year second year third year fourth year fifth year ہم نے دیکھنا ہے کہ first year سے لے کر last year تک کتنی سال بنتے ہیں ہمارے پاس جو data تھا ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو data ہے وہ 1973 سے start ہے اور end over at 2011 تک تو یہاں ہم put کریں گے ہمارے پاس جو data first year 1973 11 تو ہم e views میں آتے ہیں تو یہاں لیکھیں گے 1973 اور 2011 اور ساتھ ہم فائل کا کوئی بھی نام دے سکتے ہیں تو میں یہاں لیکھ کر دیتا ہوں اوکے تو یہ جو ہے وہ فائل جنریٹ ہوئے اب data copy کرنا obviously تو میں کیا کروں گا میں quick پہ آؤں گا quick پہ یہاں لیکھا ہوگا empty group تو میں empty group پہ click کروں گا empty group پہ click کروں گا تو یہ میرے پاس ایسے پھر آ جائیں گی excel کی طرح کے یہ دیکھئے گا اس میں rows ہیں columns ہیں تو میں کسی بھی جو اس پہ click کروں گا اور میں آ جاؤں گا یہ دیکھیں گے left side پہ تو یہاں میں آکے data copy paste کر سکتا ہوں بڑے آرام سے میں یہاں سے یہ data جو ہے یہاں سے years رہنے دیتا ہوں کیونکہ پہلی وہاں سے years یہ data میں یہاں سے copy کرتا ہوں تو data میں نے یہاں سے copy کیا اور excel میں آکے میں نے paste کر دیا یہ دیکھئے جی data paste ہو گیا ٹھیک ہے جی اب یہ data paste ہو گیا اب میں یہاں ہوں گا quick pay اور جو جو میں نے اس پہ analysis کرنا ہے وہ میں analysis کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ میری پہلی جو ہے file generate ہو کس کے لئے time series کے لئے اب time series ہم time series data ایسے collect کیا اور sorry اس میں enter کیا اب میں آتا ہوں دوبارہ اس کو میں بند کر رہا ہوں yes delete کر رہا ہوں اس کو کیونکہ میں نے اپنے ہی جو ہے work file بنانے کس کے لئے اب فرض کرتے ہیں ہم نے primary data کے لئے جو ہے وہ work file بنانے تو میں primary data کے لئے ہوں گا کیسے بناؤں گا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ work file structure type جو ہوگی وہ کونسی ہوگی primary cross section data کے لئے unstructured und dated unstructured und dated تو اس میں اب دیکھئے وہ جو پہلے وہ مجھ سے frequency پوچھ رہا تھا وہ automatically گائپ ہو گیا تو ابھی ہم کیا کریں گے اب ہم دیکھیں گے primary data primary data کیلئے یہ کیا پوچھ رہا ہے primary data کیلئے پوچھ رہا ہے observation کتنے تو observation کا مطلب ہے میں نے کتنے لوگوں سے data collect کیا تو میں نے یہاں جو data collect کیا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی لاس ویڈیو میں بتایا یہ 2 سے لے کر 2 ویڈیو میں اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے میں دھائی سو لوگوں سے جو ہے وہ data collect کیا تو میں یہاں کیا لکھوں گا observation کتنی ہے جی 250 ورک فائل کا نام میں دوبارہ لکھتا ہوں it is 1 1 تو میں اوکے کروں گا تو میری نئی ورک فائل ہوگا اب دیکھئے گا اب میں نے یہاں data enter کرنا ہے اپنا primary data تو میں quick پہ آؤں گا empty group پہ کلک کروں گا تو یہاں میں کسی cell پہ بھی کلک کروں گا اور دوبارہ left side پہ آؤں گا سب سے اوپر left side یہ دیکھئے یہاں سے میں data paste کر سکتا ہوں copy paste کیسے یہ دیکھئے یہ میں data یہاں سے select کروں گا آپ یاد رکھئے گا excel میں excel سے جب e views میں copy کرنا ہے تو variable کے نام کے درمیان space نہیں ہونا چاہیے اگر space ہوگا تو یہ error دیتے گا تو اس لئے اس میں بالکل space نہیں ہونی چاہیے variable کے name پہ for example monthly income میں space نہیں ہونی چاہیے اگر space ہے تو اسے ختم کر دیں family میں اگر space ہے تو family income میں اگر members میں اگر space ہے تو اسے ختم کر دیں تو یہاں ہم کیا کریں گے یہاں ہم paste کر دیں یہ دیکھئے جہاں جہاں space ہے اس نے series ڈال دی جہاں جہاں space ہے اس نے series ڈال دی اور جہاں space نہیں ہے اس نے variable کا نام لے پہ age میں space نہیں ہے gender میں space نہیں ہے series میں space یہ series one ہم دیکھتے ہیں یہ کیوں اس نے کیا ایسے ڈال دیکھتے ہیں یہ marital status ہے m کے پاس space تھا ٹھیک ہے تو یہاں ہمارا جو ہے وہ data آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں آپ اس کو دوبارہ name دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے select کر کے دوبارہ name لکھ سکتے ہیں marital status یہ وہ پوچھ رہا ہے rename کر دوں تو آپ لکھئے yes rename کر دیں یہ rename کر دے گا marital status اسی طرح آپ اس کو بھی جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں rename کر سکتے ہیں اس کو ڈبل کلک کریں گے اوپر تو اس میں جو بھی variable کا نام ہے دوبارہ include کر دیں گے family members تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ یہاں family members لکھ سکتے ہیں yes تو اس طرح آپ اس کی variable generate کر دیں اور دوبارہ اب یہ آپ کی جو فائل ہے وہ generate ہوگی اب اس پہ آپ کیا کر سکتے ہیں اب اس پہ آپ analysis کر سکتے ہیں primary data کا analysis جو cross section data کا analysis وہ اس پہ کریں گے اب ہم نئی work file بناتے ہیں کس کے لئے ہے اب ہماری پینل پینل کے لئے بیلنس پینل کے لئے تو پہلے ہم نے ارس کی کہ جب ہم بیلنس پینل کے لئے کرتے ہیں تو ہم کس پہ کلک کریں گے بیلنس پینل کے لئے اب وہ دو چیزیں پوچھ رہا ہیں number of cross section number of cross section جو ہمارا پینل ڈیٹا تھا اس میں کتنے کنٹریز پہ ڈیٹا کلکٹ کیا ہوا یہ ہم نے total کیا ہے 34 کنٹریز پہ ڈیٹا کلکٹ کیا ہے 34 ہمارے cross section کیا ہے جی 34 ہمارے cross section ہوئے ہیں اور ہمارا جو time period ہے تو کتنا ہے 1995 سے 2017 تک یہ دیکھیں ہر کنٹریز کے لئے جو ڈیٹا کلکٹ کیا ہے وہ 1995 سے لے کر 2017 تک تو ہم یہاں سے لکھیں گے 2017 end year 2017 اور جو first year ہے وہ ہے 1995 اور work file کا نام work file کا نام put کرتے ہیں it is one two تو یہ ہوگی اب آپ دیکھئے گا with پہ جائیں گے دوبارہ اسی طرح empty group empty group پہ جائے پرانا وہ کہتا ہاں delete کر دیں اب دیکھئے گا empty group open ہوگا کو کیسا ہوگا اب کسی بھی سیل پہ کلک کریں اور اسے سب سے اوپر لے جائیں پھر اسے left side پہ لیں دیکھئے گا جب تک یہ left side والی line appear نہیں ہو جائے گی یہ والی یہ والی تب تک آپ data copy paste نہیں کر سپر کرنا نہیں چاہیے آپ کو data copy paste تو ابھی دیکھئے گا یہاں 95 سے first country کے لئے data ہے 95 سے لے کر 2017 یہ اور پھر آپ دیکھئے گا second code پھر third code پھر fourth اس کا مطلب ہے ہم نے کتنے cross section دیئے تھے 34 تو یہ 34 code لگے دیکھئے یہ 34 اور year کیا ہے 34 کا بھی دیکھئے گا 2017 تک ہے کہاں سے لے کر 1995 تو یہ automatically کیا کب یہ ہے اس نے اسے generate کر دیا اب ہم excel کی فائل پہ جائیں گے جو پینل ڈیٹا ہے اسے copy کریں گے اور یہاں paste کریں گے یہاں انرسی یہ ہم financial development اس میں مجھے لگتا ہے سپیس ہے سپیس ختم کر لیں پہلے ویریبلز میں سے تاکہ یہ copy جو کرے انرسی ہے اور پھر ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ویریبلز کے نام کی سپیس ختم کر لیں تو ہم یہاں سے اسے copy کرتے ہیں دیکھیں یہ data copy گیا سارا data select کروں گا پھر copy کروں گا یہ copy گیا اور پھر آگے ہم evs بھی evs بھی یہاں select کیا اور یہ paste کر دیا دیکھیں یہ data دیکھیں گا سارا جو ہے وہ copy اب یہاں سے ہم اپنا analysis start کر سکتے ہیں panel data کے لئے تو یاد رکھئے secondary data ہو cross section data ہو یا panel data ہو اس کو پہلے یہاں لے کے آنا ہے پھر analysis start کرنا تو ابھی ہم جو ہے اچھا یہ ہے جو proper way اس کے علاوہ اب جو evs میں وہ new option ہے وہ new option کیا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ جیسے ہی ہمیں سب کچھ میں close کر رہا ہوں جیسے ہی evs کو کھولیں گے evs کو جیسے ہی آپ کھولیں گے اس کے اوپر option آ جاتے ہیں اس کے اوپر option کیا آتی ہے open up foreign file open up foreign file آپ جیسے اسے کلک کریں گے آپ کمپیٹر میں چلے جائیں گے اپنے کمپیٹر آپ نے دیکھنا ہے جہاں file پڑی ہوئے جہاں file پڑی ہوئے اب وہ file کھول لیں ہمارے تھی file new desktop پہ ہے آپ file کی جو پیت ہے اس کو دیکھیں اور اس کو کھول کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ panel کی sheet کھولی تھی نیکسٹ نیکسٹ یہ خود بخود اسے data کو کیا کر لے گا import کر لے گا تو یہ ایک short way ہے کہ آپ direct select کر لیں اب یہاں سے آپ analysis start کر لیں تو یہ آپ کی file بن گئی اب ہم اگلی ویڈیوز میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے analysis کیا جاتا ہے time series کے لئے cross section کے لئے کون کون سے method available ہے کیا 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 جاتا ہے اور panel data کے لئے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو آج کی بھی جو ہے وہ help کرے گی سمجھنے کے لئے کہ یہ بھی اس کیسے open کیا جاتا ہے چلیں thank you